ظاہری اعتبار سے شدتِ حرارت اور قلتِ باراں کے اسواب چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں ایک مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے وہ باطنی اعتبار سے سوچتا ہے دیکھتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کے اسواب کیا ہے اجوہات کیا ہے اور وہ کون سے عمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور اس آگ ابلتا موسم کو ختم کرے گا حضرین آئیے انہی باتوں کو ہم معلوم کرتے ہیں کہ شدتِ حرارت اور قلتِ باراں کے اسواب کیا کیا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوض باللہ السميع العليم من الشيطان الرجیم من همزه ونفه ونفه يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الروم ادو بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليديقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في سورة آل امران ادو بالله من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والنهار لا يات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار حضر نگرامی خواتین ملت جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں کئی سالوں کی شدتِ گرمی تمازت حرارت اور آگ اگلتا یہ موسم ہے سارے لوگ اس میں پریشان ہے اور اللہ تعالی کا مجزہ دیکھئے کہ عرب کے وہ ریگستان جہاں پر برسوں میں کبھی بارش ہوتی ہے ان دنوں میں بارشوں سے مالا مال ہے اور دنیا کے وہ علاقے جہاں پر بارش کسرت سے ہوتی ہے آج وہاں پر بارش نہیں ہے پریشان حال ہے سلاتِ استسقہ پڑھی گئی دعائیں کی گئی مختلف طرح کے کام کیے جا رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہے گرمی کی شدت ہے اور ہمارے اس ملک وطنِ عزیز کے بعض علاقے میں حرارت اور شدت تو اپنے اروج کو آئے یعنی چھیالیس سنیتالیس اٹھالیس تک بھی یہ بات جا رہی ہے حرارت فورٹی ایٹھ تک کی بات ہے اللہ حفاظت فرمائیں حضرین ظاہری اعتبار سے شدتِ حرارت اور قلتِ بارہ کہ اسواب چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں ایک مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے وہ باطنی اعتبار سے سوچتا ہے دیکھتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کے اسواب کیا ہے اجوہات کیا ہے اور وہ کون سے عمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور اس آگ ابلتا موسم کو ختم کرے گا حضرین آئیے انہی باتوں کو ہم معلوم کرتے ہیں کہ شدتِ حرارت اور قلتِ بارہ کے اسواب کیا کیا ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے حضرین خدبہ مصنع کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الروم کی آیت نمبر اکتالیس پڑھی ہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا خشکی میں تری میں فتنہ اور فساد بپا ہے ہر طرح کی پریشانیاں ہیں یہ پریشانیاں کیوں ہیں خشکی میں ہو تری میں ہو سمندر میں ہو عرض میں ہو زمین میں ہو ہر جگہ پر مختلف طرح کے فسادات ہیں بگاڑ ہیں موسموں کی تبدیلیاں ہیں یہ کیوں ہے بیما قصبت اید ناس انسان کے کال کرتوت یہ اصل سبب ہے بیما قصبت اید ناس شرع اعتبار سے یہ بنیادی سبب ہے پھر اللہ تعالیٰ کیوں یہ کرتا ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے سلات استسقا کے باوجود بھی بارش نہیں ہو رہی ہے وہ ایک آدمی آئے نبی سے شکایت کیے درخواست کیے اللہ کے رسول مال برباد ہیں مویشی برباد ہیں تجارت اور کاروبار کٹ گئی ہیں سارے پریشان ہیں بارش نہیں اللہ کے رسول دعا کر دیجئے نبی ہاتھ اٹھائیں دعا کیے صاحب اکرام دعا کیے بس خدبہ ختم ہونے کی دیر تھی آسمان عبر آلود ہوا ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوئی کہ پھر دوسرا ہفتہ دوسرے جمعہ آئے اور آکر وہی آدمی یا دوسرا کوئی آئے کہا اللہ کے رسول بارش بہت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یہ پانی یہ بارش یاد رکھ کم ہو تو بھی زحمت ہے زیادہ ہو تو بھی زحمت ہے مناسب مقدار میں ہو تو یہ رحمت ہے اللہ اکبر اللہ نے اسی لئے کہا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے پانی زندگی ہے اس کو اللہ نے بہت پہلے ہی بتا دیا ہے اور یہ پانی مناسب مقدار میں ہو تو یہ رحمت ہے کم ہو زیادہ ہو تو یہ زحمت ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورة المؤمنون میں ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا مناسب مقدار میں اگر یہ مناسب مقدار میں ہو تو یہ بہتر ہے اور مناسب مقدار میں نہ ہو تو یہ رحمت جا کے زحمت بن جائیں یا تو سیلاب میں مبتلا ہو کے برباد ہو جائیں یا کم ہو کے سب سبیل کٹ جائیں پریشان ہو جائیں اور آگے اللہ نے جو فرمایا اس آیت میں فرمایا وَإِنَّا اسکنَّاه فِي الْأَرْضِ اور اس بارش کے پانی کو ہم نے زمین میں بسا دیا زمین میں جز کروا دیا تاکہ انسان کو فائدہ ہو اگر آسمان کرو اسکنَّاه فِي الْأَرْضِ ہم نے زمین میں اس کو پیوست کر دیا ہے اور آگے سن لے وَإِنَّا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم اس پانیش کو اور اس کے سطح کو ختم کرنے پر قادر بھی ہے ہم ہی یہ سب کرنے والے ہیں لہٰذا دنیا بولو تم کو چاہیے کہ رب بحقیق طرف جاؤ حضرین میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو یہ فطرہ فساد جو بپا ہیں انسان کے کالے کرتود کے نتیجے میں ہم دعائیں کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں نبی صاحب اکرام ایک بار دعا کی کتنا فائدہ ہوا دیکھو پیارے نبی صلی اللہ نے اسی لئے یہ تعلیم دی ہے میرے بھائیو یہ فتنہ فساد اللہ تعالی جو یہاں پر یہ برپا کیا ہیں انسان کے کالے کرتود کے نتیجے میں اور یہ دعائیں قبول نہ ہو کہ شدت گرمی اور قلت بار کیوں ہے آگے اللہ نے فرمایا اسی آیت سرط الروم کی اس آیت میں فرمایا دہر الفساد فی البر و البحر بما قصبت اید الناس لی یدیق ہم بعض اللہ دی عامل اللہ تعالی انسان کے باز کالے کرتود کا مزہ دنیا میں چکھاتا ہے لی یدیق ہم بعض اللہ دی عامل ہر ایک کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا ہے یہ باز کی سزا ہے کیوں کرنا کیا ہے لعلہ ہم یرجعون لعلہ ہم یرجعون شاید کئی انسان لوٹ کے آئے پلٹ کے آئے اس جملے کو آپ بار بار سنیں گے پلٹ کے آؤ لوٹ کے آئے اللہ کی طرف آ جاؤ اور حضرین مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے مومن یہ سوچتا ہے یہ جو موسموں کی تبدیلیاں ہیں دوسرے آیت نے پڑھی سرال عمران کی آیت نمبر 141 اللہ نے فرمایا موسم کی تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لیے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ نے اس میں نشانیاں اور عبرت پنہ رکھی ہیں انسان کو چاہیے ان نشانیوں کو ان تلاش کریں اور رب سے تعلق جوڑ لیں ذکر کریں فکر کریں آگے اللہ نے فرمایا اللہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر وعلی جنوب ہم ویتفکرون ذکر بھی کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں ویتفکرون فی خلق السماوات وال عرض اللہ تعالی کی اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس نتیجے پر مومن پہنچتا کہتا رب اللہ تُو نے ظلم نہیں کیا اللہ تُو نے ان کو بیکار پائدہ نہیں کیا یہ موسموں کی تبدیلی بیکار نہیں ہے گرمی کی تمازت حرارت شدت آگ ابلتا ہوا موسم بیکار نہیں ہے بارش کی قلت بیکار نہیں ہے کسی جگہ پر بارش کی کسرت بیکار نہیں ہے اللہ تو پاک ہے قصور ہمارا ہے ہم نے حق ادا نہیں کیا اللہ تو ہمیں نار جہنم سے بچھا لیں گرمی کی شدت میں ایک مومن کو یہ سوچ نہ چاہیے یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان ہے عبرت حاصل کریں دوسری وقت میں اللہ سے پناہ مانگ اللہ تو نار جہنم سے بچا لیں صحیح روایت ہے اور بے حقی میں یہ روایت ہے شعب الایمان میں کہا اللہ کی رسول نے فرمایا جب کوئی انسان ایک بندہ دن میں تین بار کہتا ہے اللہ اجرنی من النار اللہ اجرنی من النار اللہ تو نار جہنم سے بچا لیں اللہ تو نار جہنم سے مجھے بچا لیں اللہ تو نار جہنم سے مجھے بچا لیں اور یہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں تو یہ جہنم اور جنت خود کہتے ہیں اللہ اس بندے نے روزانہ تین بار مجھ سے پناہ مانگی ہے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لیں اس کو میرے اندر داخل مت کر اور جنت یہ کہتی ہے اللہ اس نے مجھ مجھے تین بار مانگا ہے کم اس کم اللہ تو اس کو مجھے داخل فرما کم سے کم یہ تو کریں تین بار مطلب کس رس سے کیا کریں حاضرین یہ ایک پیغام ہے اور اس کے بعد شریعت بار سے یہ شدت حرارت کیوں ہے نعر جہنم کی بھاپ ہے نبی نے فرمایا صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ سلم نے فرمایا جب گرمی شدت کو پہنچ جائیں نماز کو تھوڑی تاخیر سے پڑھ لو ہاں ہر وقت اول وقت پہ نہیں کبھی تاخیر سے بھی پڑھ چاہیے جب شدت گرمی ہو تو کہا نماز کو تھنڈی کر لیا کرو تاخیر سے پڑھ لیا کرو اس لیے کہ یہ جو شدت حر ہیں حرارت اور تمازت یہ جہنم کی بھاپ میں سے ہیں کہ اسی جہنم کی بھاپ میں سے ہے صحیح بخاری کی روایت تھے نبی نے فرمایا یہ اصل سبب ہے چاہے سائنس کچھ بھی کہیں دنیا والے کچھ بھی کہیں شریعت عبار سے شدت حمارت حرارت اور تمازت اور یہ گرمی ہانا اور یہ جو آگ ابلتا موسم کیوں جہنم اپنی آگ تو ابل رہی ہے نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے جہنم نے خود یہ کہا نبی نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے پاس یہ شکایت کی جہنم نے شکایت کی اتنی شدت حرارت ہے اتنی گرمی کی شدت ہو چکی ہے میرے اندر میری گرمی ایک دوسر کو کھا رہی ہے اللہ اکبر کیا جہنم کی حرارت ہوگی میرے بھائیو کیا جہنم کی حرارت ہوگی کہا کہ جہنم کی آگ باز باز کو کھا رہی ہے لہذا اللہ پرداشت سے باہر ہے مجھے سانس چھوڑنے کی اجازت دے دیں سانس چھوڑنے کی اجازت دے دیں اور سانس لینے کی اجازت دے دیں اللہ جہنم سے کہتا ہے اب سانس چھوڑو سانس چھوڑو اس کو دو سانس کی اجازت دی گئی ہے ایک چھوڑنے کی اور ایک لینے کی جب وہ سانس چھوڑتی ہے نبی نے فرمایا یہ جو شدت گرمی ہے جہنم جب سانس چھوڑتی ہے اس وجہ سے اور شدت سردی جہنم جب سانس لیتی ہے تب ساری گرمیوں کے سمٹ لیتی ہے اللہ اکبر یہ سبل ہے میرے بھائیو جہنم کی یہ گرمی دیکھو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ حرارت اور تمازت رکھتی ہے جہنم کی آگ اور اسی آگ سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے فرمایا سورة تحریم میں اللہ نے یہ تعلیم دیتے ہوئی فرمایا اہل ایمان کو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ہم کیا بندوبست جتن اور انتظام کر رہے ہیں کیا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی جتن کی ہے کوئی انتظام کوئی بندوبست ہم نے کی ہے ایسی جہنم کی آگ جس کی ایندھن پتھر ہے دنیا کی آگ پتھر کو جلا نہیں سکتی ہے اتنی خطرناک آگ ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچایا کرو اور مومن کو چاہیے کہ اسے وقت میں وہ سوچیں کہ ہم کیسے اسے بس سکتے ہیں اللہ اکبر اس لئے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پیغام دیا سورة توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبیاء فرما دیجئے قل نار جہنم اشد حر نار جہنم اشد وحراب لوکان ویفقہون کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے جہنم کی آگ اس سے خطرناک ہے اس سے خطرناک ہے اس آگ سے بچو آج کی اس حرارت اور تمازت کو سوچ کے آگ سے بچو حاضرین یہ جو حرارت اور تمازت اور آگ سے بچنے کے لئے دنیا میں بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنا اور رہا ہے اس کے باوجود اس کی حرارت ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کل قیامت کے میدان میں یہ سورج قدرہ میل ایک میل کی مسافت پہ آ جائیں اور میل ایک میل کو بھی کہا جاتا ہے سوچ یہ سرمی کے کاری اتنی ہے اگر سورج یہاں آ جائے کیا حال ہوگا پسینے میں ٹوپتا ہوا تیرتا ہوا نظر آئے گا وہاں پر بھی نار جہن وہاں پر بھی حرارت اور شدت گرمی سے بچنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آئیے اللہ تعالیٰ ما خلقت هادہ باطلہ بیکار نہیں پیدا کیا کیا اس میں پیغام ہے شدت حرارت میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اللہ کی ان دو نعمتوں کی قدر کرو پہلی چیز ایک مزدور ایک کسان ایک کام کرنے والا باہر جانے والا آج اگر اچھے سے آپ اگر ایسی بنگلے میں بھی کام کر رہے ہیں باہر نکل کر آدھا گھنٹہ ٹرابل کرو آپ کے ہونٹ سوک جاتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے وقت میں انسان کو سب سے پہلے کیا چاہیے سایا چاہیے سایا چاہیے دھوپ میں گرمی میں پہلے سایا ڈھونٹا ہے سایا کہاں ہے دوسری نعمت پانی چاہیے قیامت کے میدان میں غور سے سنیے اے حکمت ایسی حرارت اور تمازت میں پہلے سایا چاہیے سایا کسے ملے گا کہاں ملے گا کسے ملے گا کل قیامت کے میدان میں سایا اللہ کی طرف سے ملے گا سایا اللہ کی طرف سے کن کو توحید پرستوں کو سایا ملے گا اللہ کے پاس پانی کہاں ملے گا نبی کے پاس حوز توحید والے بن جاؤ اللہ سے سایا مانگو اور نبی کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ قیامت کے حشر کے میدان میں نبی نے کیا فرمایا ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے قیامت کے میدان میں سات خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تبرک تعالی سایا انعیت فرمائے گا اور وہ سایا صرف انہی لوگوں کو ملے گا جو سات خوش نصیب ہیں ان سات خوش نصیب میں سے بنیں اور سایا حاصل کریں کہ سات لوگ کون کون ہے امام عادل انصاب پسند بادشاہ بادشاہ اگر ظلم کریں یاد رکھ سایا نہیں ملے گا قد سالی آئے گی امام عادل دوسرا شاب نشاف عبادت اللہ نوجوان جو اپنی جوانی کو بیرا رضی میں نہیں ڈرکس میں نہیں اور میوسک گانوں میں نہیں گلیوں میں سڑکوں میں پارکوں میں نہیں ہوتیلوں میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزار آئے اسے نوجوان کو تیسرا رجل قلب معلق فی اللہ وہ آدمی جو اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پانچوہ رجل دعات و عمران پانچوہ وہ آدمی جس کو غلط کام کرنے کا موقع ملا عورت و یا مرد اور وہ غلط کاری سے بچ جائیں تو یاد رکھو اس کو سایا ملے گا پھر اسی طرح سے اور آدمی رجل تصدق بس تنہائی میں یاد کیا ہیں تنہائی میں یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو رویا ہیں ان سات خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں سایا نصیب فرمائے گا اور دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا ہر آدمی اس کے صدقہ کے سائے میں قیامت کے میدان میں ہوگا سایا صدقہ سایا جاؤ اور ان کاموں کو انجام دیا کرو پانی کہا ملے گا نبی کے پاس چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا میں حوز قوسر میں تمہارا انتظار کروں گا تمہارے لئے انتظار میں رہوں گا تم آؤ گے جو میرے پاس آئے گا مجھ سے پی لے گا حوز قوسر جو ایک مرتبہ پی گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور اس حدیث کو غور سے سنیں پیاسا سے پیاس سے بچنا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو کیوں روک رہے ہو فرشتے کہیں گے تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے آنے کے بعد ان لوگوں نے سنت کے نام پہ کیسے کیسے بیدات و خرافات رائج کیے ہیں نبی کہیں گے اچھا یہ بیداتی لوگ ہیں سنت کے نام پہ بیدات و خرافات رائج کیے ہیں میرے بعد جس نے میری شریعت کو بدل دیا ہیں یہاں سے ان کو گردن پہ ہاتھ رکھ دھک مار مار کے بھگا دو پانی ملے گا نہیں بیداتیوں یاد رکھو بیدات انجام دینے والوں کو نبی سے پانی نصیب نہیں ہوگا اور شرک کرنے والوں کو اللہ سے سایا نصیب نہیں ہوگا سایا قدر کرو حضرین اسی طرح سے جہنم اور دنیا کی حرارت سے بچنے کے لئے عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث اور صلف کا عمل دیکھو وہ زمزم کا پانی پیتے زمزم کا پانی یہ ماء زمزم لیماشوری بالا بھائی حقیقی روایت ہے کہ زمزم جس مقصد کے لئے پیو وہ مقصد پورا ہو نبی نے فرمایا یہ ماء زمزم تعام تعمن اور شفاء سقمن کہا کہ پانی کے لئے پینا بھی ہے کھانے کے لئے غزا بھی ہے اور بیماروں کے لئے علاج بھی ہیں جو بھی مانگو تو زمزم پیتے اور دعا کرتے اللہ تو مجھے کل قیامت کے میدان میں بھی زمزم کا پانی نصیب فرما اور یہ کہتے اللہ تو مجھے جہنم اور قیامت کے میدان کی حرارت سے محفوظ رکھ زمزم پیتے ہوئے ہم نے کبھی یہ دعا کیے ہے دعا کرو دعا دواء دونوں کیا کرو گرمی سے بچنے کے لئے حاضرین اب آخر آئیے کیونکہ حرارت بہت ہے اور معذرت کے ساتھ میں آپ کے زیادہ وقت لے لیتا ہوں اس کے بعد ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے بر وقت خدبہ ختم کیا جائے گی انشاءاللہ دوسرا ٹکڑا ہے یہ شدت حرارت کے اسباب بتایا دوسرا خدبے کا موضوع یہ ہے کہ قلت بارہ کے اسباب کیا ہیں بارش نہ ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں یاد رکھیں میرے بارش نہ ہونے کے جو اسباب کا ایک ہے مختصرا میں آپ کے سامنے ایک دو بات ارز کی دیتا ہوں سب سے پہلی بات ایمان کی کمی استقامت کی کمی ہے اللہ نے فرمایا دیکھو اگر یہ دنیا والے ایمان لے کر آئے اگر یہ ایمان بستی والے ایمان لے کر آئے تقویر پر ازگاری کی زندگی اختیار کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرْكَاتِ مِنَ السَّمَا آسمان کے برکتے میں کھول دوں گا آسمان کی برکتوں کو کھول دوں گا اُڈھیل دوں گا اگر آسمان کی برکتیں نہیں آ رہی ہے تو یاد رکھی ایمان اور تقوی کی کمی ہے ایمان اور تقوی کی کمی سے بارش نہیں ہوتی ہے دوسری بات استقامت صحیح راستے پر رہو غلط راہوں پہ مت جاؤ اگر صحیح راستے پہ رہو گے اللہ تعالی بارش برسائے گا سورہ جن میں اللہ نے فرما اگر بہترین پانی پلائیں گے بارش کے پانی سے ہم ان کو مال عمال کریں تیسرا سبب تیسرا اہم سبب یہ ہے یاد رکھی پانی اگر پانا چاہتے ہو تو بستغفار کسرت سے کیا کرو سورہ نوم اللہ نے فرمایا فقل تستغفر ربکم انہو کانا غفار ارسل سماء کسرت سے تو بستغفار کیا کرو اللہ بارش برسائے گا موسرد البارش سے اور لہلیات کھیتیوں سے تمہیں مال عمال فرمائے گا آل اولاد سے تمہیں مال عمال فرمائے گا ہر چیز سے فائدہ پہنچائے گا شرط یہ ہے کہ تم تو بستغفار کرو تو بستغفار کرو حسن بستغفار کرو اور ایک آدمی آیا کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو بستغفار کرو اور ایک نے کہا تجارت اور کاروبار میں گھاٹا ہے تو بستغفار کرو اور ایک نے کہا میرے زمین اور پیداوار فصلے نہیں ہے تو بستغفار کرو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے ہر چیز کا بستغفار کہا انہوں نے آیت پڑھ کے سنایا کہ اللہ نے کہا کہ نہیں کہا ہر چیز کا فائدہ اس کے اندر پنہا ہے آخری بات بارش نہ ہونے کے اسباب میں سے انسان ایک دوسرے پر ظلم کریں ایک دوسرے کے حقوق کو دبائیں خاص طور اسے کمزوروں کے مجبوروں کے حقوق کو دبایا چاہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے بارش کو روک لیتا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو وہ بہت مشہور و معروف حدیث ہیں اللہ کے رسول ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے صحاب اکرام کو خطاب کر کے فرمایا پانچ گناہیں ایسی ہیں اگر تم ان گناہوں پہ ملبس ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف طرح کی عذابات میں دو چار فرمائے گا اور میں اس کو رمضان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا رمضان اگر کسی قوم میں ناب طول میں کمی بیشی یعنی تجار وطر کاروبار میں ایک دوسرے کو ٹھگائیں ایک دوسرے کے حقوق مارتے رہیں ایک دوسرے پر ظلم کریں حدیث میں آگے کے ٹکڑے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مال کے زکاة کو روک لیں غریب مجبور لاچار مجبور کے حق دبائیں اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے اور کہا اگر یہ چھوپائیں نہ ہوتے ایک قطرہ بارش کا اللہ تعالیٰ تم کو نصیب نہ فرماتا اور دوسروں کے حق مارو ایک دوسرے کو دھوکہ دو کاروبار اور تجارت میں ایک دوسرے کو دھوکہ بات تم پر نافذ کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر قاس سالی کو نافذ کرتا ہے بارش نہیں ہوتی بارش نہیں آتی قاس سالی ہوتی ہے اور دوسرا اس کے بعد شدت المعون یعنی مہنگائی کی مار و جور السلطان اور بادشاہوں کا ظلم اور ظلم بڑھ جائیں کسی سرزمین پہ تو یاد رکھو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے عذاب آتا ہے گناہوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو حلاق کیا تبا اور برباد کیا اللہ نے فرمایا احلقناہم لما ظلم ہم ان بستیوں کو حلاق ظلم انسان کے مال پر بھی ہوتا ہے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیے مال ناجائز طریقے سے اپنے لے لیا اور ظلم انسان کے عزت و عبر پر بھی ہوتا ہے کسی عزت و عبر کو نیلام کیا جا رہا ہے یاد رکھئے یہ تینوں طرح کے ظلم کو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بیان فرمایا حجت الودا کے موقع پر عرفہ کے میدان میں اللہ کے رسول نے خود باہر شاد فرماتے ہوئے فرمایا لوگوں تمہارے آپس میں تمہارے مال تمہارے عزت و عبر اور تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے آج کا دن حرام ہے آج کا مہینہ حرمت والا ہے یہ شہر حرمت والا ہے مکہ جیسے محترم ہے ذلہجہ کا مہینہ جیسے محترم ہے عرفہ کا دن جیسے محترم ہے آپس میں انسانوں یاد رکھو تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے کے لئے محترم ہے تمہارے عزت و عبر محترم ہے تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے کے لئے اس قدر محترم ہے جب انسان پر روح زمین پر یہ تین طرح کے ظلم و زیادتی ہو تو یاد رکھو اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو روک لیتا ہے اب کرنا کیا ہے بارش طیغام سارے خدبے کا یہی ہے اللہ تبرک تعالیٰ نے اسر عن عام میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا الْا أُمَامِ مِنْ قَبْلِكَ فَاقَدْنَاهُم بِالْبَأْسَائِ وَدَرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ فَلَوْ لَا اِذْ جَاءُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَصَدْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آئے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے امتوں میں رسولوں کو بھیجا ہیں اور ان کو ہم نے بہت سارے عذابات میں مبتلا کیا فَاقَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَا وَدْدَرَّا لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ تاکہ یہ لوگ پلٹ کے آئیں لوٹ کے آئیں توب استغفار کریں اپنے ظلم سے باز آجائیں گناہوں سے باز آجائیں شرک و بدات و خرافات سے باز آجائیں توحید والے بن جائیں سنتِ رسول کے شہدائی بن جائیں استقامت پر رہیں ظلم و زیادتی کو چھوڑیں گناہوں کو ترک کریں یاد رکھئے جب اس پہ آجائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے نجات دے گا لیکن اللہ نے پھر فر فرمایا فَلَوْ لَا اِجَّعُمْ بَأْسُنَا تَبَرْرَعُ جب ہمارا عذاب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا ان لوگوں نے رویا کیوں نہیں آؤ زاری کیوں نہیں کی گڑ گڑایا کیوں نہیں نبی صلاح تستسقہ کے لئے نکلیں روتے ہوئے آؤ زاری کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بار بار کیا کریں ایک بار نہیں بار بار صلاح تستسقہ ادا کیا کریں کھلے میدان میں پرمیشن لے کر کیجئے تاکہ یہ دوسرے غائروں کو بھی پتا چلیں کہ ہم مسلمان دوسروں کے لئے ملک و وطن کے لئے مہربان ہیں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں سارے ملک کے لئے کہ بارش برسا اللہ تعالی تدرعو کیوں یہ لوگ آؤ زاری نہیں کیے وَلَا كِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ انسان کے دل سخت ہو گئے ہیں وَسَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور انسان کو شیطان نے ان کی بدعامالیوں کو پالش کر کے دکھایا تمہارا قصر نہیں ہے اصل میں ایسا ہے وہ ایسا ہے موسم کی تبدیلی یہ ہے وہ ہے ظاہری اسباب کو ڈھونڈ کے حقیقی اسباب سے دور کرتے ہیں یاد رکھی اس سے آپ کو نقصان ہوگا اسی لئے ہمیں چاہیے آؤ ساری کرتے ہوئے بارگاہِ الٰہی میں لوٹ کے آئیں دعا کیجی رب العالمین سے سب سے پہلے اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم آغفنا اللہم آغفنا اللہ تو بارانِ رحمت ہم پر فرما دیں اللہ ہم گنے گار ہیں پاپی تاپی ہیں اللہ ہم توب استغفار کرتے ہیں تیرے بارگاہ میں اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمارے توب استغفار تو قبول فرما کے بارش برسا اللہ بارش برسا اللہ آؤ رشدتِ حرارت اور تمازت کو اللہ تو ختم فرما اللہ تعالی تے تُس سے ہی آسرا ہے تُس سے ہی امید ہے اللہ تعالی تو ہم سے ہم پر بارش برسا اللہ تعالی تم ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لئے راستہ نکال دینا بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا برسرے روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا بے اولاد کو اولاد کا سہرہ دے دینا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا الالعالمین جو کچھ دنیا میں مانگ سے رہ گیا اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہمیں نصیب فرمانا اللہ یہ موجود مرد و خواتین کی دلوں کی جائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرمانا اللہ قیامت کی پہلی منزل قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا کلحشر کے میدان میں ہمیں سایہ نصیب فرمانا اور اس جیسے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمانا الالعالمین اور پانی نصیب فرمانا نبی کے دست مبارک سے حوز کوسر سے پینہ نصیب فرمانا اور چنت الفرداؤس کے علا اللیین میں ہمیں جگہ انعید فرمانا آمین و آخرتا الحمدللہ عطا فرمانا آمین